اسلام علیکم دوستو مہینو شیخ ریاض آپ تمام کا خیر مقدم ہے میڈیا فائزو نیوز میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر سہتمند معاشرے کے لیے شعور کی بیداری اور احتیاطی تدابیر ضروری اکبر ایویسی کے ہاتھوں ویجینر کالی میں کیاسپین ہیلتھ کیر کا افتتہ دکٹر خزر جنیدی کی پریس کانفرنس تلنگانہ ایوان اسمبلی میں منلس کے فلول لیڈر جناب اکبر الدین ایویسی جو دکن کالیج آف میڈیکل سائنس اور ایویسی ہاسپیٹل اینڈ ریسرچ سنٹر کے مینیجنگ ڈیریکٹر بھی ہیں ایک سہتمند معاشرے کی تشکیل کے لیے عوام میں صحیح تعمہ سے متعلق شعور بیدار کرنے اور خود عوام کو ایتیاتی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے جناب اکبر الدین ایویسی آج ویجینر کالیج میں کیاسپین ہیلتھ کیر کے افتتہ کے بعد بات چیت کر رہے تھے انہوں نے ڈاکٹر خزر حسین جنیدی کو مبارک بات پیش کی اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا کیاسپین ہیلتھ کیر کا شفا کا مرکز بن جائے جناب سید احمد پاشا قادری ان پیشنٹ وارڈ اور ڈائیگناوسٹک سنٹر کا افتتہ کیا افتتہی تقریب میں جناب جعفر حسین میراج احمل نامپلی مہترمہ آئیشہ روبینا ڈاکٹر بھونے شور ہیڈ ای ایم سی گاندی ہاسپیٹل موجود تھی ڈاکٹر خزر حسین جنیدی جو گاندی ہاسپیٹل سے وابستہ ہیں اور کرونا بہران کے دوران انہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی نہ صرف گاندی ہاسپیٹل بلکہ ویجینر کالنی میں اپنی کلینک کے ذریعے شعور کی بیداری اور عوام کے ذہنوں سے خوف کو دور کرنے میں اہم رول ادا کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ کی ایک اور لہر کا اندیشہ ہے اور اس سے متاثر افراد میں آلامتوں کا پیائے جانا ضروری نہیں اگر عوام چہرے پر ماسک لگائے اور اپنے دونوں ہاتھ دھوتے رہیں سنیٹائزرز کا استعمال کریں تو مکمل محفوظ رہیں گے سنیٹائزرز کا استعمال کریں تو مکمل محفوظ رہا